بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین رب المسلمین نہیں فرمایا رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ وہ رسولوں کا رب ہے نبیوں کا رب ہے یا صرف ولیوں صدیقین و شہداء کا رب ہے یا صرف مسلمانوں کا رب ہے بلکہ ارشاد ہوا رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ اور نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا اپنے محبوب کا بھی رب ہے رزق ابو جحل پہ بھی بند نہیں کرتا سب کو کھلاتا ہے ٹھیک وقت پہ رزق پہچاتا ہے جو اس کے در پہ جھکنے والے ہیں ان کو بھی اور جو باغی ہیں ان کو بھی ایک اور مقام پہ فرمایا وما من دعبت فی الارز فی الارز اللہ اللہ رزقها ویغلم مستقل اللہ ومستودا کل فی کتاب مبین روح زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہ لے لی ہو رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے ساتھ دیتا ہے تیرے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے تو تو چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں ہزاروں دیئے ہیں لاکھوں کیوں نہیں دیئے لاکھوں مل جائے تو کروڑوں کی تمنا کروڑوں مل جائے تو عربوں کی حوث قرآن پاک نے فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغو فی الارض اگر ہم تمہارے ارزوں اور تمناوں کے مطابق تمہیں دولت دے دیں تم تو درندے بن جاؤ کسی کو جینے بھی نہ دو میری زمین پر فساد کے شولے بھرکا دو یہ کپ ہے نا میرے ہاتھ میں آپ جب اس میں چائے ڈالتے ہیں تو اس کا ذرس دیکھ کر ڈالتے ہیں اس کی کپیسٹی دیکھ کر ڈالتے ہیں جب یہ بھرنے لگتا ہے تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں یا ڈالتے جاتے ہیں اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں کہ گلاس کو اور کپ کو دیکھ کر اس میں چائے ڈالتے ہیں یا مشروب ڈالتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ذرف کو دیکھ کر رزق بھیجتا ہے اگر اس میں آپ ہاتھ نہ روکیں ڈالتے جائیں چائے تو کیا ہوگا اچھل پڑے گا نا تو بس سارا فلسفہ یہی ہے اس نے بھی رزق تیرے ذرف کو دیکھ کے دیا ہے کہ اگر زیادہ دوں تو اچھل پڑے گا بیلنس بگڑ جائے گا تیرا بڑی حکمت ہے ایک متقبر بادشاہ کے ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھتی تھی وہ اس کو ہٹاتا تھا وہ ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی وہ ہٹاتا تھا پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی تنگ آ گیا اور اپنے درباب میں بیٹھے ہوئے ایک عالم سے کہنے لگا اللہ اگر ایک اس مکھی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کونسی کمی آ جاتی کیوں پیدا کیا اللہ نے مکھیوں کو اس دور کے عالم جو ہوتے تھے میدے کے اسیر نہیں ہوتے تھے مسند علم کے تاجدار ہوتے تھے اور علم کا حامل وہی ہوتا ہے جو سچی بات بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دے وہ عالم کہنے لگا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تجھ جیسے فیرونوں کے ناک پہ آ کر بار بار بیٹھے اور تجھے احساس دلائے کہ تیرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تُو اس مکھی کو بھگا دے تو اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کرتا مکھی پیدا کرنا تو کجا اگر تمہارے کھانے سے کچھ تھوڑا سا حصہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو ساری دنیا جمع ہو کر اس سے واقع نہیں لے سکتا رب العالمین عالمین کا رب ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے اغیار پہ بھی رزق بند نہیں کرتا بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دوستو اس کی ربوبیت کی کتنی خوبصورت ادا ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے اپنوں کو خس و خاشاک کے جھوپڑے دے کر رازی کر لیتا ہے دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجرے میں اپنی مبارک زندگی کے مبارک لمحات گزارے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ بے خیالی میں اگر کوئی اٹھ جائے تو سر ٹکڑا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چار پائی پر عرام فرماتے تھے جس پر کوئی اسفنج کا گدہ نہیں ہوتا تھا ساروک عائزم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے قونین کے سردار انبیاء کے امام فقر رسل حادی سبل اللہ کے دل بر سقلین کے سرور شافی محشر برتر بالا قدر انبیاء کے افسر حسین و نازنین محجبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین امام المرسلین شفیع المجنبین ساری کائنات میں بہترین راہ برو رہنما بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا احمد مجتبا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق عائزم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چار پائی پر سوئے ہوئے ہیں جس پر چٹائی بھی نہیں راب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطحر پر بان کے نقش جسد اطحر پر نمائے ہیں خون لرز رہا ہے فاروق عائزم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آسو آ رہا ہے عرض کی آنکھا کیسا رو کسرا تو اطلس و کمخواب پر سوئے وہ ظلم کے نمائن دے ابریشم پر سوئے اور کائنات کا سردار اس کا بچھونا یہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا عمر یہ میری اپنی پسند ہے یہ میری پرسنل چوائز ہے میرا ذاتی ذوق ہے اللہ نے تو پیش کش کی محبوبم اگر منشہ ہو تو احد کو سونے کا بنا دو کملی والے نے فرمایا نہیں الفقر فخری میرے معبود احد پہار سونے کا نہیں مانگتا ہوں ایک حبشی کو بلال بنا دو سندریزو کو سونے کا نہیں بنانا چاہتا ہوں ابن آدم کو انسان دیکھنا چاہتا ہوں الہو العالمین میری منظر یہ نہیں ہے کہ پہار سونے کے بن جائیں میری منظر یہ ہے کہ خطاب کا بیتہ فاروق عاظم بن جائے میری منظر یہ ہے کہ ابو کحافہ ابو بکر کہلائے میری منظر یہ ہے کہ ابن افان عثمان زنورین بن جائے میری منظر یہ ہے کہ ابن عبی طالب علی المرتضاء کہلائے میری منظر یہ ہے کہ ولید کا بیٹا صحف اللہ کہلائے ہای اللہ پتھر سونے کے نہ بنے انسان سونا بن جائے تو انسان سونا بنے کے نہ بنے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا یہ سبحان اللہ لڑاتا ہے کوئی سبحان اللہ کہتے جاؤ اور دلوں میں محبت انشاءاللہ محبت کے چراغ روشن ہوتے جائیں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا رحمت عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد کو سونے کا قبول نہ کیا لیکن اللہ نے احد کو سونے کا بنا ہی دیا سعودی عرب میں سونا ختم ہوتا ہی نہیں میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو اسی فروری میں جب میں عمرے پہ گیا ہوا تھا مکہ والوں نے بتایا ایک نیو مائن ملا ہے ہمیں گورڈ کا ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ ان لیمٹ ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا اللہ نے اپنے محبوب کی دھرتی کو سونے کا بنا دیا کی نہیں ہاں تمہیں ارد کر رہا تھا رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق رب العالمین الرحمن الرحیم دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں شفقت کے ساتھ دیتا ہے مہربانی کے ساتھ دیتا ہے بس ایک یہی داتا ہے جس کے بابِ رحمت پہ جلی حروف کے ساتھ لکھا ہے ادھونی استجب لکم مجھے پکارا کرو میں تماری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں دنیا بانوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ کتنا حسین داتا ہے اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے تمہید مکمل ہو گئی اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اب مانگ جو مانگنا ہے مانگ جو مانگنا ہے تو انسان نے دامن پھیلا لیا اہدن السراط المستقیم میرے رب کوٹیاں نہیں مانگتا ہوں بنگلے نہیں مانگتا ہوں جاگیرے نہیں مانگتا ہوں بیوک کیر لک دہاج امپالا اور روس رائس نہیں مانگتا ہوں پاکستان کی ٹیٹا مزدہ سزوکی نہیں مانگتا ہوں اہدن السراط المستقیم سراط مستقیم جسے سراط مستقیم مل جائے اسے کس چیز کی کمیم مرد مومن کے ہاں سب سے قیمتی دولت سراط مستقیم اس نے اپنے داتا سے سراط مستقیم مانگا اس کے دشمن کو پتا چل گیا کہ اہل ایمان کے ہاں سب سے قیمتی ہیرہ یہی ہے اس نے چوری کا اعلان کیا کس نے؟ خان بہادر شیطان نے کہنے لگا وَلَعَقُودَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّنَ آتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ میں تیرے بندوں کو سراتِ مُسْتَقِيم سے ہٹا ہوں گا کبھی سامنے سے کبھی آقب سے کبھی دائیں بازو سے کبھی بائیں بازو سے حملہ کروں گا نہیں چلنے دوں گا انہیں سراتِ مُسْتَقِيم پر اور جو لوگ میرے جال میں فس گئے انہیں ناشکرہ بنا دوں گا کھائیں گے تیرا رزق چلیں گے تیری دھرتی پر سانس لیں گے تیری ہماؤں سے اور دامن پھیلائیں گے غیروں کے آگے سر جھکائیں گے غیروں کے آگے مشکلات میں پکاریں گے غیروں کو وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ حرجائی بنا دوں گا جو میرے مرحید بنیں گے انہیں شہدائی نہیں رہنے دوں گا حلوائی بنا دوں گا آپ نے اپنی دولت بھی معلوم کر لی اور شیطان کا اعلان بھی سن لیا اب آئیے قرآنِ کریم سے پوچھتے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم ہے کیا رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهَا ذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمہ جس نے مجھ سے ملنا ہے اسے بتا دیا جائے کہ مجھ سے ملنے کا راستہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے تم سراتِ مُسْتَقِيم چلو گے تو رب مل جائے گا اس کو اپنا ہو دوسرے راستوں کو مت اپنا ہو سراتِ مُسْتَقِيم تم میں وحدت پیدا کرے گا تم میں اتحاد پیدا کرے گا یہی وجہ توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے توحید اتحاد پیدا کرتی ہے اور شرک افتراک اور نفاق پیدا کرتا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمائے فرماتے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَابُدُوْا حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یقیناً میرار تمہارا رب اللہ ہی ہے پس اسی کی ہی عبادت کرو یہی سراتِ مُسْتَقِيم ہے سُرَى يَاسِين مِرْشَادُوا وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ آهَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اللَّهَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ هَدُوٌ مُّبِينٌ وَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ حشر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے آج ذرا نکھر جاؤ شہدائی ایک طرف حلوائی ایک طرف یکجائی ایک طرف حرجائی ایک طرف موحد ایک طرف مشرق ایک طرف نکھر جاؤ ذرا وفادار ایک طرف غدار ایک طرف نمک حلال ایک طرف نمک حرام ایک طرف رب العالمین فرمائیں گے اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اللہ تابد الشیطان شیطان کی طاعت نہ کرنا انہو لکم مادون مبین کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وانے بدون ہی اور میری ہی عبادت کرنا حازہ سرات مستقیم اللہ کی ہی عبادت کرنے کا نام ہے سرات مستقیم یہی وہ سرات مستقیم ہے جو اللہ نے اپنے خلیل کو عطا فرمایا انہا ابراہیم کانا امتا قانیتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعومه اجتباہو وحداہو الہا سرات مستقیم یہی وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ارشاد و یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علا سرات مستقیم ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الہا سرات مستقیم اب بندے نے اپنی بیماند میں ذرا وضاحت کی سرات اللذین اَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ میرے داتا وہ راستہ تا کر جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے جن پر تیرے انعام کی بارش ہوئی قرآن کریم نے اللہ کے درس انعام حاصل کرنے والوں کے چار طب کے بیان کیے کتنے اللذین اَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَا وَالصِّدِّقِينَا وَالشُهَدَائِي وَالصَّالِحِينَ طہلا انعام ملا نبیین کو دوسرا انعام ملا صدیقین کو تیسرا انعام ملا شہدہ کو اور چوتھا انعام ملا صالحین کو اب مخفص کریں پہلا انعام ملا نبوت کو دوسرا انعام ملا صداقت کو تیسرا انعام ملا شہادت کو چوتھا انعام ملا اطاعت کو نبیوں میں سب سے زیادہ انعام ملا رحمت للعالمین کو میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں کہتا ہوں نبیوں میں اللہ نے انعامات تقسیم کیے کسی کو یوں دیا کسی کو یوں دیا اٹھیں کسی کو یوں دیا لب بھر کسی کو یوں دیا چلو بھر لیکن جب رحمت للعالمین کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو جونیاں بھر بھر کے عطا کیا سلیمان کو انعام ملا تخت سلیمانی ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہے انعام ہے کہ نہیں بہت بڑا انعام ہے قرآن پاک نے فرمایا فَسَخْخَرْنَا لَهُرْلِي ہم نے ہواوں کو مسخر کر دیا سلیمان کے لئے انعام ہے کہ نہیں لیکن تخت سلیمانی ہواوں کے دوش پہ اڑتا ضرور ہے مگر آسمانوں کے نیچے نیچے رحمت للعالمین کو انعام ملا میرے آقا تو جوڑوں سمیت پہنچے عرش بری پر باقی سب کو میراج ہوئی زمینوں پر اور رحمت للعالمین کو آسمانوں پر اللہ نے کتنا بلیغ کنایا دیا کتنا فسیح اشارہ کیا باقی سب نبیوں کو میراج ہوئے زمینوں پر رحمت للعالمین کو آسمانوں پر رب نے کتنا بلیغ اشارہ کیا جتنا زمین سے آسمانوں چاہے اتنی ہی باقی سب نبیوں سے محمد کی شانوں تھی ہے یوسف کو انعام ملا خسن دیا یوسف کو دیکھنے والیاں انگلیاں کاٹ بیٹھیں مگر ایمان نہیں لائیں انعام تو ہے دیکھنے والیاں حواس باختہ ہو گئیں مد ہوش ہو گئیں ان کی ہوش اڑ گئیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہوش کھو بیٹھیں جنہوں نے محمد کو دیکھا ان کے کھوئے ہوش بھال ہو گئے آج نکل گئی بات یوسف کو دیکھنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں محمد کو دیکھنے والے تو ہوش میں آ جاتے ہیں یوسف کو دیکھنے والی انہیں انگلیاں کاٹ ڈالیں ایمان نہیں لائیں رحمت اللہ العالمین کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر انگلیاں تو کیا گرد نے کٹوا دیں اس نے یوسف دم عیسیٰ جد بیزا داری آج خوباہ مدارند تو تنہا داری پہلا انہام ملا نبوت کو اور دوسرا انہام دیا صداقت کا تاجدار اس امت میں سب سے پہلا صداقت کا تاجدار صدیق اکبر دل کی گہرائیوں سے کہہ دو نا صدیق اکبر جو صدیق اکبر کے رضاکار بیٹھے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دے نا صدیق اکبر رضی اللہ کہا لانہو مہین محمد کرین محمد یسار محمد یمین محمد امان محمد محمد امین محمد سپردار مہر و نگین محمد ابو بکر صدیق دین محمد فتنہ انسی و قذاب مٹایا کس نے صدیق فتنہ انسی و قذاب مٹایا کس نے صدیق زور عدد کا زمانے سے ہٹایا کس نے صدیق فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے صدیق محمد میں جگہ پائی ہے شدید کے عصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو زور عدد زور عدد موسیقی